اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو بلدیہ حیدر آباد نے جو حلق اسمبلی ملک پیٹ میں جو ترخیاتی کام انجام دیئے گئے منلس کی نمائندگی پر وہ پچاس کور بارہ لاکھ کی لاغت سے کام انجام دیئے گئے وارٹر ورکس کی طرف سے دس کور ساٹھ لاکھ کے ترخیاتی کام انجام دیئے گئے برخی کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے حلق اسمبلی ملک پیٹ میں تیرا کور چالیس لاکھ کے خریب کے ترخیاتی کام انجام دیئے گئے رکنے پارلیمان کے ایم پی لائٹ کے بجٹ سے ایک کور ساٹھ لاکھ جو متعلقہ رکنے اسمبلی کو کانسٹنسی ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے اسے ساتھ کور کے کام کروائے گئے اور جو حکومت کی طرف سے جو دو بیڈروم ہاؤزنگ سکیم ہیں اس سے جو کام کا بھی آغاز ہوا ہے جس کی لاغت پچیس کور پچیسی لاکھ روپی ہے حلق اسمبلی ملک پیٹ میں آزم پورا ڈیویزن میں بارہ کور پینتالیس لاکھ کے ترخیاتی کام انجام دیئے گئے اور ملک پیٹ میں ستاویس کور چودہ لاکھ کے ترخیاتی کام انجام دیئے گئے چھونی بلدی ڈیویزن میں سائنتیس کور بیس لاکھ کے ترخیاتی کام اب تک تک میل کیے گئے اکبر باغ بلدی ڈیویزن میں سات کور پینسٹھ لاکھ کے ترخیاتی کام انجام دیئے گئے موسیٰ رام باغ بلدی ڈیویزن میں پندرہ کور پچاس لاکھ اور سعید آباد بلدی ڈیویزن میں منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تیراک اور بیس لاکھ کے ترخیاتی کام انجام دیئے گئے ہر ڈیویزن میں بلدیہ کے کتنے کام ہوئے وارٹر ورکس برخی ایمپی لائٹ کانسٹنسی ڈیولپمنٹ فنڈ اس کا ریکارڈ پورا یہاں پر موجود ہے انشاءاللہ تعالی مطالقہ رکن اسمبلی اور منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہ تمام ریکارڈ کو انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تمام تک پہنچایا جائے گا میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ضرور اس کو پڑھئے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ضرور اس کی نشاندہی کریے کیونکہ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف بلدی حلقے بلکہ اس بلدی حلقے میں گھر نمبر کے ساتھ کون سے مقام پر کہاں پر کس طریقے کا کام انجام دیا گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں جس سے آپ تمام لوگ واقف ہیں اور پچھلے ہفتے ایک کل جماعتی جلس عام بھی ہوا جس کا نقاط جماعت اسلامی نے کیا اس میں ملیس اتحاد المسلمین نے بھی اس کو جماعتی احتجاجی جلسے میں شرکت کی اور وہ جلسہ برما میں مین مار میں رہنگیا مسلمانوں کے خلاف جو ظلم کیا جا رہا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر ہم تاریخ کا مطالدہ کریں گے تو یہ جو روہنگیا مسلمان ہیں یہ کب سے برما میں رہ رہے ہیں آٹھ سدی عیسویں سے جس کو کوئی انگریزی میں راکین یا راکان کہتا ہے اس علاقے کو آٹھ سدی عیسویں سے یہ روہنگیاں وہاں پر رہتے ہیں نو اور گیارویں صدی عیسویں کے درمیان میں عرب مسلمان جو تاجر تھے وہ اس علاقے کو آئے نو عیسویں اور گیارویں عیسویں کی درمیان میں انہوں نے اسلام کو خبول کیا آپ اندازہ لگائیے کہ کس جگہ پر نو عیسویں سے انہوں نے اسلام کو خبول کیا بلکہ آٹھ سدی سے وہ وہاں پر خیام پذیر ہیں آج آپ دیکھئے دو ہزار سترہ ہے جس قوم نے عرب تاجروں کے دین اسلام کی دعوت کو خبول کیا اور دین اسلام کو خبول کیا آج برما کی حکومت یہ کہتی ہے یہ ظالم حکومت ان روہنگیاں مسلمانوں کے تعلق سے کہتی ہے کہ یہ ان کا تعلق برما سے نہیں ہے یہ برمی سٹیزن نہیں ہے یہ برما کے شہری نہیں ہے سترہ سو اسی میں ایک برما کے بادشاہ نے اس علاقے پر حملہ کیا اور خبضہ کیا اس وقت سے ظلم شروع ہوا سترہ سو اسی سے روہنگیاں مسلمان وہاں سے بھاگے کوئی بنگال میں آئے پھر انیس سو فارٹی تری میں جاپان نے حملہ کیا برما پر اس کو خبضہ کیا یہی روہنگیاں مسلمان تھے جنہوں نے جاپانیوں سے مقابلہ کیا تھا انگریز سوڑ کر چلے گئے دوبارہ انیس سو پینٹالیس میں روہنگیاں مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور انگریزوں نے دوبارہ برما پر خبضہ کیا پھر فارٹی ایٹ میں برما کو انگریزوں سے آزادی ملی یہ جو موجودہ خاتون ہے آنگ سانگ سوچی جس کو نوبل پرائز کا انام دیا گیا ان کے والد اس وقت کے پہلے صدر بنے آنگ سانگ نے وعدہ کیا تھا روہنگیاں مسلمانوں سے کہ ہم آپ کو برما کے شہری مانیں گے مگر اقتدار جیسا ملا وہ روہنگیاں مسلمانوں کے تعلق سے جو وعدہ کیا اس کو بھول گئے پھر اس کے بعد انیس سو ساٹھ میں بلکہ جب آزادی ملی برما کو روہنگیاں مسلمانوں نے کہا کہ ہم برما کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہم کو پاکستان سے جوڑ دیا جائے تو ان سے جا کر کہا گیا کہ نہیں تم پاکستان کو نہیں جاؤ گے ہم تم کو برما کے اول درجے کا شہری مانیں گے تم کو حقوق دیں گے مگر جو وعدے کیے گئے اس سے مکر گئے انیس سو ساٹھ میں جرنل نیون کی سوشلیس پارٹی کو اقتدار ملا اور جرنل نیون نے آپریشن ناگامان سیونٹی سوین میں ہف شروع کیا گیا یہ آپریشن یہ کہتا تھا کہ جو انگریزوں کے ساتھ لائی لڑے وہ برما کے شہری نہیں ہے سیونٹی ایٹ میں بلکہ سیونٹی سیون میں دو لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کو بھاگنے پر مجبور ہو گئے اس وقت بھی ان کو اسی طرح مارا گیا پیٹا گیا ان کے معصوم بچوں کے جسموں کو کاٹ کر سمندر میں پھیک دیا گیا ہماری ماں اور بہنوں کی اسمتیں لوٹی گئیں پھر اخواہم متحدہ کے اگریمنٹ پر دو لاکھ روہنگیا مسلمان واپس گئے اپنے علاقے کو رکھین کر آکان اور پھر میرے عزیز دوستو اور مزرگو ایٹی ٹو میں نیا قانون بنایا گیا امیگریشن کر کہا گیا کہ روہنگیا مسلمان برما کے شہری نہیں ہے پھر نائنٹی ون میں دھائی لاکھ پھر سے روہنگیا مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں وہی ظلم ہوتا ہے پھر نائنٹی ٹو اور نائنٹی سیون میں پھر اخواہم متحدہ بیچ میں آتا ہے دو لاکھ تیس ہزار کے خریب روہنگیا واپس آتی ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہزار بارہ میں سو روہنگیا مسلمانوں کو مارا گیا اور دو ہزار بارہ میں پھر سے ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان اور راکھین اراکان علاقے کو چھوڑ کر بھاگتی ہیں آج پھر دو ہزار سترہ میں تین لاکھ کے خریب روہنگیا مسلمان اب بانگلہ دیش کی بارڈر پر کھڑے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ اور ہم آج حیدر آباد میں پرسکون ماحول میں یہاں پر بیٹی ہیں کبھی ہمارے خوبصورت شہر میں ایک زمانہ تھا فساد ہوتے تھے اور فسادات کسی کے لئے بھی اچھے ثابت نہیں ہوتے چاہے کوئی کسی مذہب کا ہو اور فسادات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہندو اپنا علاقہ چھوڑتا ہے تو واپس نہیں آتا مسلمان اگر وہ علاقہ چھوڑتا ہے تو دوبارہ اس میں نہیں جاتا یہ فسادات کی تلحقیقت ہے میں فسادات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں مگر آپ کو بتانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ستر سال میں چار پانچ مرتبہ روہنگیہ مسلمانوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا وہ بارڈر پر جا کر رہتے تھے اقوائے متحدہ سے اگریمنٹ ہوتا تو پھر پلٹ کر آتے سلام کرنا چاہیے ان کی جررت کو ان کی حمد کو کہ وہ لڑتے اور واپس آتے اور اسی جگہ پر اپنے گھر کو دوبارہ بناتے مرب کے بار حالات کچھ اور ہیں پندرہ لاکھ کی روہنگیہ مسلمانوں کی آبادی برما میں جس میں سے تین لاکھ آج بنگلہ دیش کے بارڈر پر ہیں میرے بھائی ان کے ظلم کی داستان یہاں پر بیان کرنا میرے لئے بڑی مشکل ہے اور ظاہرِ آپ تمام لوگ باخبر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ کیسے ایک نوجوان لڑکے نے ایک جھولا بنایا اور ایک طرف ایک ترازو کی شکل میں اس کو بنا کر ایک طرف اپنی ماں کو بٹھایا دوسری طرف اپنے والد کو بٹھایا اور کہا کہ میں نے اسی طرح دو سو کلومیٹر چل کر اپنی ماں اور باپ کی جان کو بچایا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ حال وہاں پر مینمار برما کی ملٹری اور وہ آنگ سانگ سوچی جس کو نوبلی پرائز دیا گیا امن کا آج کیسا امن کون سا پرائز کہ برما کی فوج وہاں پر بربریت کے مظاہرے کر رہی ہے اور ساری دنیا بین الاقوامی سطح پر اپنی آنکھیں قاموش کر کے بیٹھی بھی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افریقہ روانڈا میں اسی طرح سے جنو سائٹ کیا گیا نسل کشی کی گئی وہاں پر روانڈا میں جو فوج نے ہوتھی لوگوں کو مارا ان تمام کو ہتیار دینے والا کون سا ملک تھا اسرائیل تھا سابقہ یوگو سلاویہ میں سربرنیسہ نام یک جگہ پر سربرنیسہ نام بھی جگہ پر وہاں پر مسلمانوں کا ختل عام ہوا تھا بوسٹین مسلمانوں کا سرب لوگوں کے اس وقت کے سرب کی فوج کا ہتیار کون دے رہا تھا اسرائیل دے رہا تھا آج اگر روہنڈیا مسلمانوں پر برما کی فوج ان پر گولیاں چلا رہی ہیں تو ان کے ہاتھ میں ہتیار ہے تو اسرائیل کا ہتیار ہے ان کو ٹریننگ اگر کوئی دیتا ہے تو اسرائیل کی فوج جا کر ان کو ٹریننگ دیتی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو مار مار کر اپنے گھروں سے نکالو اس علاقے سے نکالو ان کو بے گھر کر دو کیونکہ یہی حال اسرائیل فلسطینیوں سے وہاں پر کر رہا ہے یہ بات سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی کہے گا کہ نہیں اسو دنوے اسی جذبات میں لانے کے لیے کہہ رہا ہے اسرائیل کی ہائی کوٹ میں کیس چل رہا ہے کہ کیوں اسرائیل ہتیار دیا ہے برما کی فوج کو وہاں کی حکومت کو وہاں پر بھی اسرائیل اپنا ظلم جاری اور ساری رکھتا ہے میرے بھائی ایسے ایسے تصاویر آرہ پر ہم نے دیکھے ٹھیک ہے تصاویر کو کوئی فج کر سکتا ہے مورف کر سکتا ہے مگر کوئی ویڈیو تو جھوٹ نہیں بول سکتا بی بی سی کے ویب سائٹ پر وہاں کا ریپورٹر کہتا ہے جس کو برما کی حکومت نے اس علاقے کو لے کر گئے جہاں پر رہنگیا مسلمان بستے ہیں بی بی سی کا ریپورٹر کہہ رہا ہے کہ جہاں ہم ایک گاؤں میں گئے مسلمانوں کے گھر جل رہے تھے اور ہم کو دیکھ کر وہاں کے برما کی فوج اور وہ نامنی ہاتھ بہت مذہب کے لوگ اپنے ہاتھوں میں چاخو تلوار لے کر خاموشی سے جا رہے تھے گھر جلا کر آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی تین لاکھ روہنگیاں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بنگلہ دیش کے باڑر پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہزاروں کلومیٹر کا سفر سمندر سے تیک کر کے آ رہے ہیں بنگلہ دیش کی طرف سمندر میں کئی کشتیاں دوب چکی ہیں ان لوگوں کی ان کے پاس کشتیاں نہیں ہیں سرزمین زخن پر بسنے والوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں برما کی سرزمین پر مسلمانوں کو اوٹ دالنے کا اقتیار نہیں ہے روہنگیاں مسلمانوں کو برما کی سرزمین پر روہنگیاں مسلمانوں کو شادی کرنے سے پہلے آرمی سے اجازت لینا پڑتا ہو بچہ اگر ایک پائدہ ہو گیا تو دوبارہ پائدہ کرنے کے لئے حکومت سے اجازت لینا پڑتا ہو برما کی سرزمین پر روہنگیاں مسلمانوں کو حکومت کی ملازمتوں میں نوکلیاں نہیں دی جاتی مگر یاد رکھو زیدانے ملدہ تنہوں نے ان تمام ظلم کو صحاب اگر دین اسلام کو نہیں چھوڑا حکومت نے ان سے کہا کہ تم شادی کرو گے تو ہماری اجازت سے کرو گے ایک بچے کے بعد اگر بچہ پیدا کرو گے تو ہم سے اجازت لگے اگر مدرسہ کھولنا ہے تو ہم سے اجازت لگے اگر حافظ خوران بنانا ہے تو ہم سے پوچھنا پڑے گا مگر تمام ظلم کو برداشت کیا مگر روہنگیاں مسلمانوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا اور کہا ساری دنیا کو یہ دروہنگیاں مسلمان پیغام دے رہے وہ مسلمان اگر سرزمین دکھن پر بستا ہو وہ مسلمان اگر عرب کی سرزمین پر آرام کیوں تھنڈی نیند سو رہا ہو اگر وہ ایران کے خالینوں پر سو رہا ہے تو سنو روہنگیاں مسلمان تم کو پیغام دے رہا ہے کہ جو ٹیل کی دولت پر آرام کی نیند سو رہے ہیں جو ریسمی خالینوں پر اپنی آرام کی نیند سو رہے ہیں یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں ستر سال سے ان کو مارا گیا پیٹا گیا مگر پھر بھی وہ نام نحاد بدس حکومت اور سوچ ان کو دین اسلام سے پیچھے نہیں کر سکی ہم سلام کرتے رہیں گے مسلمان کے ایمان کو اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ایمان کو میں ان کی طرح مضبوط کر دیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ حال روہنگیا مسلمانوں کا کیا جا رہا ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اغبارات اور ٹی وی میں لوگ یہ بولتے ہیں یہ مسلمان ہیں مسلم ملک کیا کر رہے ہیں کوئی ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے عرب ممالک کیا کر رہے ہیں میرے بھائی یقیناً بہت کچھ کرنا ہے مگر آپ کو حقیقت بیان کرنا میرا فرض ہے روہنگیا مسلمان ہیں سیریہ سے چالیس لاکھ لوگ جو بے گھر ہوئے تھے خانہ جنگی کی وجہ سے آج ترکی میں خیام پذیر ہیں چالیس لاکھ لوگ ترکی میں ہیں جارڈن میں سترہ لاکھ سیریہ کے مسلمان جارڈن میں خیام پذیر ہیں ریفیوجی ہیں کوئی کہتا ہے کہ سعودی عرب میں کیا ہوا اگر دوبارہ آپ کوئی سعودی عرب جائیں گے اور اہد کے پہاڑ کے پاس جائیں گے تو اہد کے پہاڑ کے سامنے ایک روہنگیا کی بستی ہے میں وہاں پر جا کر دیکھ کر آیا ہوں کیونکہ میرے چچا کا گھر وہیں قریب میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو یہ تمام کے تمام دس ہزار سے جاہد روہنگیا یہاں پر خیام پذیر ہیں یقیناً بہت کچھ کرنا ہے مگر بات یہ بھی سچ ہے اگر ان تمام حالات میں کسی نے مرد مجاہد کرول ادا کیا تو ترکی کا صدر طیب اردگان نے حق ادا کیا اب تک ترکی نے چھے بلین ڈالر سفروہنگیا مسلمانوں پر خرج کیے یہی ترکی تھا جس کو اللہ نے توفیق دی اور اردگان نے ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نام نہاد ہومن رائز کی باتیں کرنے والے یہ امریکہ اور برطانیہ سے کہا ان کو سمجھایا اور اردگان نے بنگلہ دیش سے کہا کہ تم پورے روہنگیا مسلمانوں کو لے لو حکومت ترکی ان کی تمام پیسوں سے آت کی انداد کرے گی میرے بھائی آج بھی دنیا میں ایسے مرد مجاہد ہیں تیب اردگان کو اللہ نے توفیق دی یہ واحد مسلم ملک کا سربراہ ہے جس نے کھل کر آج تک اب تک روہنگیا مسلمانوں کی تائید کا اعلان کیا اور کہوڑوں اور بوروپ یہ بنگلہ دیش حکومت کو دے رہا ہے تو یہ بات بولنا بالکل غلط ہے کہ مسلم ملکوں میں کیا ہو رہا ہے ارے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں سے سنگ پریبار کے اور یہ تمام نام نحات جو لوگ برطانیہ امریکہ کی تائید کرتے ہیں افغانستان میں تم جا کر برباد کیے ارشیہ اور امریکہ جا کر افغانستان کو برباد کیا بتاؤ تم نے کتنے افغانیوں کو لیا تم نے عراق کو برباد کیا جب عراق کو تم نے برباد کیا تو یہی سیریہ کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھروں میں اراقیوں کو اپنا دوست اور بھائی بنا کر رکھا اراق برباد ہوا ہے تو کس کی وجہ سے امریکہ کی پالیسی کی وجہ سے اور آج برطانیہ کی حکومت بھی برما کی حکومت کو ہتیار دیتی ہے کیا یہ ہتیار دینا بن نہیں کر سکتے کیا یہ قائم متحدہ کے سیکیورٹی کانسل میں ریزولوشن نہیں بنا سکتے انڈونیشیا میں عیسائیوں نے تجاز کیا تو ایس ٹی مور کو ایک نیا ملک بنا دیا گیا انڈونیشیا کو توڑ دیا گیا ایس ٹی مور کو نیا ملک بنا دیا گیا بتائیے آپ یہ عجیب و غریب بین الاخوامی انصاف ہے انڈونیشیا میں ایس ٹی مور میں رات و رات اس کو ریکنائز کر دیا گیا انٹرنیشنل لاک کے تحت تو کیا رہنگیا مسلمانوں کو ریکنائز نہیں کریں گے ایراق میں کرکک علاقے میں جہاں پر تیل تھا تو امریکہ نے نو فلائی زون بنا کیا تو کیا رہنگیا مسلمانوں کے لیے آپ نو فلائی زون نہیں بنا سکتے کیا ایراق میں پروٹیکٹیک زون بنایا گیا تو کیا پروٹیکٹیک زون نہیں بنا جا سکتا رہنگیا مسلمانوں کے لیے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے روہنگیا مسلمانوں اس پر ظلم کیا جا رہا ہے آج ان کا اصلی چہرہ سام میں آ رہا ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے جو مرنے کے بعد اپنے کتے اور بلیوں پر پانچ پانچ ملین ڈالر چھوڑکا جاتے ہیں آج ان کی زبان قاموش ہے جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں بلکہ لیزبینز اور گیس کے حقوق کی بات کرتے ہیں آج تمہاری زبان قاموش کیوں ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں انسانیت مر رہی ہے روہنگیا مسلمان نہیں بلکہ انسانیت مر رہی ہے برما میں اور پھر یہ کہتی ہیں کہ دہشتگرد ہیں ہتیار اٹھا لیے ہیں کونسا ہتیار اٹھائے بتاؤ آپ کتنا ہتیار اٹھائے برما کی آرمی کے پاس اسرائیل کا ہتیار برطانیہ کی حکومت ان کو ہتیار دیتی ہے اور وہاں پر ہتیار کے ذریعے مارا جاتا ہے تین تین لاکھ آج بنگلہ دیش کے بادر پر پڑے ہیں مگر نہ کوئی امریکہ بات کرتا ہے نہ رشیہ بات کرتا ہے نہ چین بات کرتا ہے نہ یورپ میں کوئی بات کرتا ہے کوئی اگر زبان کھولتا ہے تو طیب اردگان کھولتا ہے ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس میں کھل کر اردگان کہتا ہے کہ ہم کو مدد کرنی چاہیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یقیناً آپ کا اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور ہیدر آباد کے مختلف مقامات پر ہندوستان کے مختلف مقامات پر اتجاز کرنا اس بات کا پیغام ہم دے رہے ہیں ان روہنگیا مسلمانوں سے کہ تم اکیلے نہیں ہو یقیناً تم میں اور ہم میں بہت فاصلے مگر یاد رکھو روہنگیا مسلمانوں ہم تم سے دور ہیں مگر ہماری ہاتھیں اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگ رہی ہیں ہماری زبانیں ہم اپنی دل سے اپنی آنکھوں کو نم کر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار غیب سے ان کی تو مدد فرما اور مجھے پورا یقین ہے کہ عالم اسلام میں آج بھی ایسے اہل دل ہیں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اتھائیں گے تو یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ غیب سے مدد کرے گا مسلمان اللہ کے بھروسے پر جیتا ہے مسلمان اللہ کے بھروسے پر آگے زندگی گزارتا ہے آج یہ ممالک سام میں نہیں آ رہے تو یاد رکھو تمہاری یہ غلط حرکت کہیں تم کو ایک بہت بہا نقصان نہ پہنچا دے مستقبل میں تم کو بہت بہا نقصان نہ پہنچا دے اور پھر ہماری حکومت ہمارے وزیر اعظم برما چلے گئے جہاں دیکھو پہنچ جاتے ہیں برما پہنچ گئے برما پہنچنے سے پہلے عجیب و غریب قسم کا بیان ہماری حکومت نے دیا کہا کہ نہیں وہاں پر دہشتگرد لوگوں کو مار رہے ہیں یعنی روہنگیہ مسلمانوں کو دہشتگرد کہہ دیا ہندوستان کے ہمارے وزیر اعظم ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی ماں کو اپنے ضعیف ماں باپ کو اپنے گود میں اٹھا کر بھاگ رہے ہیں وزیر اعظم وہ کیا دہشتگردی کرے گا جس باپ کے سامن میں اس کے معصوم ایک سال کے بچے جس ہم کو چیرت کر سمندر میں پھیک دیا جا رہا ہے وہ کیا کرے گا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن اور ماں کو مارا جا رہا ہے وہ کیا کرے گا جس کے گھر کو جلا دیا جا رہا ہے وہ کیا کرے گا وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے اور ہماری حکومت برماں کی حکومت کے بیان کے ستائیت میں بیان دیتی ہے اور وزیر اعظم جب ہد واپس ہندوستان کو آتی ہیں تو بنگلہ دیش کا سفیر ان سے ملاخات کرتا ہے اور کہتا ہے پرائی منسٹر صاحب ہماری سرط پر تین لاکھ روہنگیا مسلمان کھڑے ہیں بنگلہ دیش کیا کرنا ہے کیا کرنا پڑے گا بنگلہ دیش کو اگر آپ ریجنل پاور ہیں ہندوستان اگر ریجنل پاور ہے تو آپ کو اپنا پاور استعمال کرنا پڑے گا تو ایک مہینے کے بعد ہماری حکومت آج امداد پہنچاتی ہے روہنگیا مسلمانوں کے لیے پچاس میٹرک ٹن دوائیں کھانا تیل سب چیز بھیجائی جاتی ہے حد تو یہ ہو گئی ہندوستان میں ہر خسم کے رفیوجی پناہگیز آ کر رہتے ہیں مگر آج ہندوستان میں ہمارے وطن عزیز میں چالیس ہزار حکومت ہند کہتی ہے کہ جو روہنگیا مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں سولہ ہزار افیشل فگر ہے سالے تین ہزار کے خریب حیدر آباد میں رہتے ہیں تو حکومت کہتی ہے بی جے پی کی کہ ہم تمام روہنگیاں کو اٹھا کر واپس بھیج دیں گے ہندوستان کے وزیراعظم ہم آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کون سے قانون کے تحت آپ اٹھا کر بھیجیں گے کون سا قانون ہے آپ مجھے بتائیے ہندوستان کے وزیراعظم مسٹر موڈی آپ سیکیورٹی کانسل میں ہندوستان کی پرمنٹ ممبرشپ چاہتی ہیں تو کیا یہ آپ کا مزاج ہوگا ایک سوپر پاور کا کہ جو ریفیوجی یہاں پر اقوام متحدہ کے ہیومن ڈرائٹس کمیشن کی رسید ان کے پاس ہے کہ آپ ان کو اٹھا کر پھیک دیں گے کہ اس بنیاد پر ہم کو شیورٹی کانسل میں ہم کو اپنا مقام ملنا چاہیے ہندوستان کے وزیراعظم آپ چالیس ہزار لوگوں کو ہندوستان سے اٹھا کر واپس دوبارہ برما بھیجانا چاہتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں سے بشمول کانگریس سے یہ تمام سیکولر پارٹی سے ایک فرقہ پرست لیڈر تم سے پوچھ رہا ہے ہاں میں فرقہ پرست ہوں کیونکہ حق کو بیان کرتا ہوں میرے سوال کا جواب دو کہ ہندوستان میں ایک لاکھ دس ہزار ٹپٹ سے بودس کو ہم نے ریفیوجی نہیں دیت بنایا ایک لاکھ دس ہزار ٹپٹ بودس ہندوستان میں ریفیوجی ہیں ہم نے ان کو پناہ دی یہ ہمارا فرض تھا یہ ہمارا انسانی فرض تھا ہم نے ان کو یہاں پر ہندوستان میں رکھا آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب موسم سرما ہیدر آباد میں آتا ہے تو تمام یہ ہمارے چادر گھاٹ کے پاس سٹر کی دکانیں لگتی ہیں یہ تمام کے تمام ہمارے ٹبت کے بھائی ہیں جو چین کے ظلم کا شکار ہو کر ہندوستان کو آئے ہم نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا کیا ٹیمل نادو میں آج بھی کیمپوں میں مسٹر موڈی پینس اٹھ ہزار ٹیمل ریفیوجی نہیں رہتے بتاؤ پھر آپ اگر یہ جھوٹ ہے تو کریک کرو مجھے بتاؤ اندوستان کے وزیراعظم جب یہی ٹیمل ریفیوجیوں کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ یہ دشتگردی میں سالے رہے تو کیا کیا گیا ان کو واپس سری لنکا نہیں بھی جایا گیا ان کو اس کیمپ سے نکال کر دوسرے کیمپ پہ رکھا گیا کیا ہمارے ملک میں بنگلہ دیش کے بننے کے بعد چکمہ لوگ نہیں آئے ہندوستان میں اور یہ چکمہ لوگ کون تھے مسٹر موڈی یہ چکمہ لوگ وہ تھے جو شیخ مجیب الرحمان کے قلاف لڑ رہے تھے پاکستان کی تائید کر رہے تھے مگر ہندوستان کو آئے تو ہندوستان نے ان کو ریفیوجی کا سٹیٹس دیا اور ایک چکمہ ریفیوجی کا لیڈر پاکستان گیا تو ہو وہ سفیر بن گیا پاکستان کا آج حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ چکمہ ریفیوجی اس کو ہندوستان کی شہرت شہریت دی جائے گی اور انہ چل پردیش میں وہ رہتے ہیں بتائیے آپ مگر جب روہنگیا مسلمان صرف سولہ ہزار یا چالیس ہزار سو کور کا ملک چالیس ہزار کیا مانے رکھتے ہیں مسٹر موڈی جب ہم نے اپنے سینے کو کھول کر ایک لاکھ دس ہزار طبط کے لوگوں کو اپنا شہری مانا اپنا ریفیوجی مانا اپنا دوست مانا اپنا بھائی مانا دلائی لامہ کو ہم نے ہندوستان میں اپنا مہمان بنایا ویسٹ پاکستان سے لوگ آج بھی جمعوں میں رہتے ہیں جو سیال کورٹ سے ہندو آئے تھے فارٹی ایٹ فارٹی سیون میں آئے سکسٹی فائی میں آئے سیونٹی فائی میں آئے تو کیا ہم نے اس ویسٹ پاکستان کے ریفیجیوں کو پارلیمنٹ الیکشن میں اوٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا بتاؤ اندوستان کی بی جے پی کی گورنمنٹ میرا تم سے سوال ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں دہشتگردی میں اضافہ ہوگا کون سی دہشتگردی میں اضافہ ہوگا جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے جو جھوپڑیوں میں رہتی ہیں جن کے پاس بیت الخلا کے لیے بیت الخلا کو جانے کے لیے بیت الخلا نہیں ہے جن کے بچوں کو سکول نہیں ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے صرف سر چھپانے کے لیے ایک چھے فیٹ کی جھوپڑی ہے وہ بھی آپ چھیننا چاہتے ہیں ہندوستان کے وزیر آزم آپ چھیننا چاہتے ہیں ان سے جھوپڑی بھی کیا ہے قوام متحدہ کی پالیسی آپ کو اندازہ نہیں ہے میسٹر موڈی کہ یونیٹڈ نیشن ہومنڈ رائٹ آٹیکل فورٹین کیا کہتا ہے آٹیکل فورٹین کہتا ہے کہ جب تک جس ملک سے وہ واپس آئے ان کو اس ملک تک واپس نہیں بھی جائے جا سکتا جب تک یہ کوئی گارنٹی نہ لے کہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا میسٹر موڈی آپ خود پیسہ دے رہے ہیں کہ ڈیولپ کیا جائے راکین علاقے کو راکان علاقے کو ریاست کو جہاں پر مسلمان بستے کیسے آپ اٹھا کر لے کر جائیں گے ان لوگوں کو میرے عزیز دوستو اور بزرگو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہیں جس کا ذکر ملوے کا اور قابلے کر یونین آف انڈیا کا کیس ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہندوستان کا اگر کوئی شہری نہ بھی ہو تو آٹیکل ٹوئنٹی ون اس پر اپلائی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور پھر سپریم کورٹ نے خودی رام چکمہ اور انہاچل پردیش میں کیا کہا تھا ہیومن رائٹس کی بات کی سپریم کورٹ نے نیشنل ہیومن رائٹس اور سٹیٹ آف اور انہاچل پردیش یہ تین چار سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کیا سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ریفیوجیوں کو آٹیکل ٹوئنٹی ون اور آٹیکل فورٹین رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو ایکوائلٹی کا ان کو تحفظ ملے گا کہ گزرات ہائی کورٹ کا ججمنٹ نہیں ہے مسٹر موڈی ابباس حبیب الکتیفی کا جس میں ہائی کورٹ نے کیا کہا گزرات ہائی کورٹ نے کہ رائٹ ٹو لائف سروری ہے اور آج مرکزی حکومت بی جے پی کی حکومت اس کو صرف ہندو مسلمان کے رنگ سے ریفیوجیوں کو دیکھ رہی ہے میں ہم بی جے پی سے کہنا چاہ رہے ہیں ہندو مسلمان کی لڑے لڑنا ہے ہندو تھوہ اور مسلمان کی لڑے لڑنا ہے اگر اپنی سیاسی روٹی سیکھنا ہے مسٹر موڈی تو ایسی حاضر آ جاؤ میں آپ سے لڑنے کو تیار ہوں میں لڑ رہا ہوں آپ سے آپ کی حکومت کی غلط پالیسیوں کے قلاب آپ کے سنگ پریوار کے قلاب آپ کے پورے پریوار کے قلاب آپ کا ذاتی پریوار تو نہیں مردود جو اتنا بھی پریوار سب سے لڑ رہا ہوں مگر یہ روہنگیا یہ روہنگیا لوگوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ ختم کہو گیا کہاں گئی انسانیت کہاں گئی ہندوستان کی عظیم شان کہ جس نے پارسیوں کو یہاں پر رہنے دیا جب ایران میں ظلم ہوا تو پارسی ہندوستان کو آئے تھا ہم نے ان کو گلے سے لگایا یہودیوں پر ظلم ہوا ہندوستان کی سرزمین نے ان یہودیوں کو گلے لگایا مگر آج سب کا ساتھ سب کا وکاس کی نام لینے والی حکومت سیکریٹی کانسل میں اس سیٹ کا مطالبہ کرنے والی ہماری حکومت آج رہیں گیا مسلمانوں کو بھیجانے کی بات کر رہی ہے اے ہندوستان کے وزیر اعظم مت کرو آپ یہ انسانیت کا تخاظہ یہ ہے کہ جس جگہ سے وہ لوگ اجڑ کر آئے پٹ کر آئے ختم ہو کر آئے جن کی ماں کی اسمت ریزی کی گئی جن کے باپ کو اور بھائی کو مار دیا گیا ہم ان کو دوبارہ رہیں گیا مسلمانوں کو ہندوستان سے جانے نہیں دینا چاہئے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ صحیح فیصلہ کرے گا آجی آج معلوم ہوا آنے آتے وقت عجیب و غریب حکومت ہے اس کیس میں ریپلائی فائل کرنا تھا تو ایک ریپلائی فائل کر دیئے پھر بات ملنے نینے ابھی بنا رہے ہم ریپلائی بنا رہے وہ ریپلائی نہیں ہے ہمارا ہم ہندوستان کے وزیری آزم سے اور بی جے پی کی گورنمنٹ سے کائنا چاہ رہے کہ آپ اس کو مسلمان کی نظر سے مت دیکھئے یہ ریفیوجی ہیں جن کے جس جگہ سے جڑ کر آئے ہیں ان پر بہت ظلم کیا گیا اور آج بھی ظلم ہو رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ہن یہ چالیس ہزار رہنگیا مسلمان جو دین کے تبار سے مسلمان ہیں جو ہندوستان کی سرزمین میں آ کر پناہ لیے ہندوستان ان کو پناہ دے گا ہندوستان ان کو پناہ دے گا ہندوستان ان کو عزت کی زندگی گزارنے کے لیے موقع دے گا ہندوستان ان کے بچوں کی صحیح سلامت پر ورش کیجازت دے گا کیونکہ ہندوستان کا کانسٹوشن رائٹ ٹو ایکوالیٹی رائٹ ٹو لائف نہ صرف ہندوستانیوں پر بلکہ ریفیوجیوں پر بھی اپلائی ہوتا اور مسٹر موڈی جب تسلیمہ نسرین رہ سکتی ہے تو کیا روہنگیا نہیں رہ سکتا یہاں پر جب تسلیمہ آپ کی بہن بن گئی تو کیا روہنگیا آپ کا بھائی نہیں بن سکتا مسٹر موڈی کیا یہ انسانیت یہ انسانیت ہے جس سب چیز اپنا لڑ گئے جن کو مار دیا گیا آج آپ کی حکومت ان کو بھیج دینا چاہتی نہیں مسٹر موڈی یہ غلط ہے دوبارہ سوچ یہ کون دہشت گردی کر سکتا ہے اگر کوئی دہشت گردی کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو ٹیمیل لادو میں جو ٹیمیلین کو جو سری لنکا سے آئے تھے ان کو اٹھا کر دوسرے سیکیور کیمپ میں رکھا گیا آپ کر سکتے کر آپ ہم کہہ رہے آپ سے ہم بھی اندوستان میں امن چاہتی ہیں اور ہم تو چکمہ لوگوں کو سٹیزن شیف دی گئی آپ خاموش کیوں ہیں بتاؤ آپ ارنی چل پردیش تو ایک ٹرائبل سٹیٹ ہے جو روہنگیا مسلمانوں کہیں نکال دیں گے بتاؤ تمہاری زبان کیوں بند ہے ارنی چل پردیش میں چکمہ لوگوں کو ہندوستان کی سٹیزن شیف دی دی گئی آپ کی زبان خاموش کیوں ہے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم اپنا مہا سوا کریں تھوڑی دیر کے لیے جھانکیں اپنے گھر میں دیکھیں نظر دوڑائیں کہ اپنے گھر میں آپ کو نماز بننے کی اجازت ہے محصوم بچوں کو اپنی نکاحوں کے سام میں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان روہنگ یا مسلمانوں کے بارے میں بھی سوچ جن کا سب کچھ لٹ گیا مگر کبھی انہوں نے اپنی زبان سے کفر کے کلمات قدا نہیں کیا کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام کو چھوڑ اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ ہم جس حال میں یہاں پر ہندوستان میں ہیں ہر حال میں اچھے بنیزبت روہنگ یا لوگوں کے جن کا سب کچھ ختم ہو گیا جن کی زندگی ختم ہو گئی جن کا گھر بار ختم ہو گیا میرے عزیز دوست اور بزرگو ہم کسرس دعاوں میں ان کے لئے دعا کریں جو تحجد میں اٹھتے ہیں وہ خاص طور سے اللہ کی بارگاہ میں گرگڑا کر روہنگ یا مسلمانوں کے لئے دعا کریں ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ دعا ہے یہ سب سے بڑا ہتیار ہمارے پاس یہی ہے اور مجھے پورا یقین کل اللہ انشاءاللہ ان کو اختدار سے نماز دے گا کل اللہ ان کو طاقت دے گا آج ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں کل انشاءاللہ اللہ دنیا کو بتائے گا کہ جن ظالموں نے ان کے جسموں سے کپڑے چھین دیئے جن ظالموں نے ان بیواؤں کی گوہت کو ختم کر دیا جن ظالموں نے وہاں کے مساجد کو برباد کر دیا دیکھو ظالموں تم اپنی آنکھوں سے دکھو گے کہ انشاءاللہ وہی لاقع ہوگا وہی مسلمان روہنگیا وہاں پر ہوگا اور پہلے سے زیادہ تعداد میں ہوگا پورے اپنے عروج کے ساتھ اور اپنی طاقت کے ساتھ وہاں پر رہے گا اگر ظالموں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مارنے سے ہم ختم ہو جائیں گے تو نہیں فلسطین ستر سال سے یہودی ظلم کر رہے ہیں زائن اس لوگ مگر وہاں پر ختم نہیں کر سکے گروں کو توڑا جاتا ہے مگر فلسطینی لڑتا ہے یہ کیا طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے وہ اللہ کی ذات پر ٹوک توقع کرتے میرے عزیز دوست اور بزرگو ہم کو بھی اپنے حوصل بلند رکھنا آج ہمارے ملک میں بہت سی باتیں آج کے جلسے میں ڈائس پر وہ حافظ خرآن جس کو رمضان میں ٹرین میں جب واپس آ رہا تھا اس کو جان سے مار دیا گیا جنید کے چچا آج ڈائس پر ہیں اس جنید کو جو مار آ گیا جس کے سینے میں اللہ کا کلام تھا پیلو خان کو مار آ گیا اخلاق کو مار آ گیا علی مدین کو مار آ گیا جھار کند میں ظلم کرنے والو یاد رکھو تمہارا ظلم ختم ہو کر رہے گا انشاء اللہ اور ہم تو ہمارے وزیر آزم سے بولنا چاہ رہے ہیں حکومت ہند کا ایک پراجیکٹ ہے ایک روڈ اور پوٹ حکومت ہند بنا رہی ہے برما میں کلکتہ سے وہاں پر ایک پوٹ ہے برما میں ستک علاقہ کوئی بولتے وہاں پر پوٹ بنائیں گے اور پھر اس پوٹ سے کشتی سے پلٹ وا ایک ندی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارے نورتیز سے جو سامان اندوستان کو آتا ہے وہ سلیگوری سے آتا ہے تو ہماری حکومت مسٹر موڈی پرائی منسٹر تین ہزار کوئو روپیے خرچہ کر رہے ہیں کلکتہ سے برمام ایک مقام پر پورٹ بنے گا پھر پورٹ سے ایک ندی میں وہاں پر ایک وہ بنایا جائے گا پھر روڈ سے میزورام تک سامان جائے گا یہ ڈسٹنس کم ہو جائے گا میزورام کو اور تمام نورتی سٹیٹس اب جہاں سے پورٹ سے سامان لے کے جانا ہے ندی میں وہ تمام کے تمام روہنگیا علاقے میں تین ہزار کا اور روپی اب کیا ہوں گے پورٹ سے روح ندی میں جو علاقہ جاتا ہے وہ تمام علاقہ روہنگیا وں کا ہے مستر موڈی ابھی بھی آپ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یقینا یہ کالا دھن پروجیک کامیاب ہونا چاہیے میں بھی اس کے حق میں ہوں مگر کیسے کامیاب ہوگا جب آپ اس ظالم برما کی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کی آپ تاہیت نہیں کر رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ نار تیس میں فائدہ ہو کیونکہ اگر خدا ناقاس تک ابھی چین سے جنگ ہو گئی جیسا ڈاکلم میں گربر چلی تھوڑے دن تک عام نسان میں ٹھہر گئے چینی اور اندوستانی فوج نہیں معلوم اچانک مسٹر موڈی کو کیا بولے تینک یو میں واپس جا رہا ہوں کوئی نہیں دونوں نے میوچل کیا چین کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں میوچل لفظ نہیں تھا اب معلوم ہوتا ہے کہ ولاد مر پوٹین نے کچھ کیا اس میں مدد کی اگر چین حملہ کرے گا جس کو چکن ہٹ کہتے ہوں اس علاقے کو تو ہم ہم یہ رستہ ہمارے لئے اچھا ہوگا ناور تیس کو سامان پہنچ چالے کے لئے کہ کلکتہ کے ہلدیا پورٹ سے برما کے اس پورٹ تک پھر وہاں سے اس ندی سے اور پھر ندی سے روڈ سے میزوران تک آسانی سے سامان پہنچ سکتا ہے تین ہزار کا اور روپیے موڑی آپ نے اپنی سرکار کے وہاں پر الاگ کیے سونچو نے جیبوٹی میں وہاں پر آرمی بیس بنا لیا اور برما میں بھی چین نے ایک پورٹ بنا لیا مسٹر موڑی سمجھو یہ کب تک گائے کے نام پر گوش کے نام پر یہ آپ کی پولٹکس چلتے رہے گی ہندوستان کے سام میں خطرات ہیں ان خطرات کا اگر سامنے کرنا ہے تو آپ کو ہندوطوا کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا ہندوطوا کی سیاست کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا مسٹر پرائی منسٹر آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی منلس اتحاد المسلمین نے جب کہا تھا نوڈ بندی ہوئی تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ غریب مسلمان دلیت لیبر طبقے کو کسانوں کو ہوگا جو لوگ کیسک ایکانومی نے ڈیل کرتے ان کو نقصان ہوگا پھر جلسے رحمت العالمین سے میں نے کہا کہ مسلم علاقوں میں ایٹی ایم میں پیسے نہیں ڈالے جارے تو پورے ہندوستان میں بیک باجا بجائے گیا اویسی کمونل کر دیا کمونل کر دیا پھر بعد میں کسی نے ٹی وی چینل پر مجھ سے کہا بی جے پی کے ایک بڑے لیڈر نے کہا کہ آپ سمجھتے کہ خالی مسلم لاکھوں پیسے نہیں آرہے میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے میری بات کو مانی لیا کہ پیسے آرہ نہیں اب آپ دیکھتے ہیں نوڑ بندی کے نام پر بی جے پی نے کہا تھا کہ کالا دھن ختم ہو جائے گا پندرہ لاکھ بینک میں آئیں گے آپ سب کی زندگی باق باق ہو جائے گی منگل کشل ہو جائے گی پندرہ لاکھ اور روپیے ایک ہی جھٹکے میں غیب کر دی ہمارے وزیر آزم جا کر کہا ٹی وی پہ آ کر کہ اتنے گھنٹے میں ہزار پانسو کی نور گئے وہ گئی نہیں واپس آگئی مستر موڈی 99% پیسہ بینک میں واپس آگیا اب نیپال اور بھوٹان کا بھی پیسہ آنے والا پورا ہنڈیٹ پرسنٹ ہو جائے گا اب کیا ہوا بتائی جو غریب لوگ میکانک کی دکان پر کام کرتے جو ویلڈنگ کا کام کرتے جو چڑیاں بناتے جو میسٹری کا کام کرتے جو کسان ہیں جو کسان کی کھیت پر کام کرتا جو کیس کے کانے میں ڈیل کرتا وہ برباد ہو گیا برباد ہو گیا وہ مگر ہمارے وزیر آزم اب کچھ نہیں بولتے لال خلے پر کھڑے ہو کر مستر موڈی نے لمبا چھوڑ دیا ایک تین لاکھ کور آگے کہ تھوڑا تو کم پھتر کم کر لو تھوڑا پھیک پگڑی پین کے بول دیا تین لاکھ کور کہاں کہ تین لاکھ سترہ ہزار کروڑ آئے سترہ ہزار کور آئے واپس اس میں سے ساڑھ سات ہزار کور کی نئی کرنسی چھاپ نہ پڑا میرے پاس دارو سلام میں میڈیا کے لوگ آکے بولیے کیا بولتے ملا سنو ہم ہیدر آباد میں بولتے چارانے کے بندر کے لیے بارانے کی رسی کا کام کی 99% پیسہ آگیا واپس میتروں کیا ہوگا کیا ہوگا بتاؤ آپ آپ تو ماشاءاللہ ملک کے دورے کرتے ہیں کبھی برما اب ماشاءاللہ جاپان کا پریم منسٹر گزرات میں جو آتا لپٹے 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 ایسی ہوتا گھر میں لپٹنے نہیں رہے تو دوسروں کو لپٹتے اچھا بڑی خوشی ہو رہی آپ لوگوں کو پورے لپٹنے والے ہیں شاید ذرا اوٹ بھی لپٹ لپٹ کے ڈالو کئی بھل جائیں گے پولنگ کے دن اچھا لپٹنا ہے پتن کو پلانا ہے کیونکہ موڈی جی بول رہے انہوں ہمارے کو لپٹنے کو آ رہے ہم کی تو کو لپٹ جن کو معلوم ہی نہیں ابھی جاپان میں جاپان کے ہمارے وزیر اعظم آئے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں خیر مخدم کرتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم نے احمد آباد میں ان کو کیا دکھایا سلطنت مخلیہ کی مسجد کو دکھایا جس کی جالی کا کام ساری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا اس مسجد کی جالی کا کام دنیا میں سب سے خوبصورت ہے ہمارے وزیر اعظم نے جاپان کے سربراہ کو لجا کر دکھایا دیکھئے یہ جالی ہماری ہے اتنی خوبصورت جالی ہے اور ایسی جالی کہیں نے بنتی دنیا میں مگر جالی تو آپ نے مغلوں کی بنائی ہوئی دکھا دی اور اتر پردیش میں بی جے پی کا ڈپٹی چیف انیسٹر بولتا ہے کہ ہم کتابوں سے مغلوں کا ذکر ختم کر دیں گے انہوں نے پیسہ لوٹا مسٹر موڈی ڈیسائیڈ کر لو آپ مغلوں نے پیسہ لوٹا یا پھر وہ جالی جیسی خوبصورت مسجد بنائی آپ کا پارٹی کا ڈپٹی چیف انیسٹر بولتا اتر پردیش کا کہ مغلوں کا ذکر کتابوں سے نکال لیں چار سو پانچ سو سال مغلون حکومت کی سترہ سو تیویس میں ہندوستان کا جی ڈی پی کتا تھا ٹوئنٹی سیون پرسنٹ کس کا اختدار تھا حضرت اورنگ زیب عالم گی رحمت اللہ لے گا ہمارا جی ڈی پی ٹوئنٹی سیون پرسنٹ اس وقت ایک جی ڈی پی کی خیمت کیا ہوتی معلوم آپ کو دیڑ لاکھ اور ایک جی ڈی پی کی خیمت ہوتی ہے دیڑ لاکھ اور کوئی دیڑ لاکھ بولتے کوئی ایک لاکھ ستر بہرحال دیڑ لاکھ چلی اب ہاں پندازہ لگائیے کہ دو ہزار سات سو لاکھ اور کے اکانومی اب کتنا جی ڈی پی ہمارا مسٹر موڈی پرائی منسٹر ہیں جادو گھر ہیں توپی تو نہیں پہنتے مگر واسکوٹ میں سے خرگوش نکالتے ہیں ہمارا جی ڈی پی گر گیا دو پرسنٹ نوڈ بندی کی وجہ سے گر گیا فائی پائنٹ ٹو پہ کچھ آ گیا اب یہ آپ کے پاٹی کے لوگ بولتے کہ مغلوں کا ذکر ختم کر دیں گے ارے ختم کرنا آئے تم نہیں ختم کر سکوگے مگر کم سے کم جی ڈی پی تو صحیح کر لو جی ڈی پی صحیح نہیں کر رہے تو اپنا پینڈ بھی سیدھا نہیں کر سکت رہے اب چڑڈی پین نہ تو چھوڑ دیے سو سال کے بعد ٹوئنٹی سیون پرسنٹ جی ڈی پی تھا سیون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اب آپ پوچھیں گے تم کہاں سے لائیے کہاں سے لائیے تم یہ تم دماغ کا فگر ہوں نہیں میرے بھائی میں تو اتہا پڑھا لکھا نہیں ہوں کانگریز کے ایک بہت بڑھ لیڈر ششی ترور انہوں ایک دو مہنے پہلے کتاب ٹوئنٹی سیون پرسنٹ جی ڈی بی تھا اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ بولٹ ٹرین نکلنے والی ہے آمد آباد سے بمبئی بولٹ ٹرین کیا خیمت اس کی صرف ایک لاکھ کور اتر پردیش جہاں کہ پارلیمان کے پارلیمنٹ ساتھ ہیں مسٹر موڈی سیٹ جیتے ہیں چیف منسٹر گورک پور سے تعلق ہے وہاں پر آکسیجن نہیں تھی دوا خانے میں تو تین دن کے اندر ایک سو بیس بچے مر گئے ایک سو بیس بچے مر گئے آکسیجن ختم ہو گئی دوا خانے میں اور ہم ایک لاکھ کور کی بولٹ ٹرین لے کے جا رہے مداباد سے بمائی کو اور دوا خانوں میں بچے آکسیجن سے مر رہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی باتیں کرنے والے آکسیجن کے لیے پیسے نہیں آج اخبار میں آیا کہ پچھلے چار دن میں نووت بچے مارے گئے ہمارے مورچری میں مردہ خانوں میں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی لاش کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے مگر بولک ٹرین ہم بنا رہے کئی مرتبہ ہم جاتے ہیں مارچری کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو زمین پر کسی کی لاش رکھ دی جاتی ہے جس ملک میں لاش کی عزت نہیں ہے وہاں پر بولک ٹرین آپ بنا رہے جس میں اکسیجن کی وجہ سے بچے مر رہے بولک ٹرین آپ بنا رہے ہیں پچھل ایک سال میں دو لاک سے زائد کسانوں نے تک کشی کی آپ بولک ٹرین بنا رہے ہیں ہماری فوج کے پاس صرف دس دن کا ہتھی آرے آپ بولک ٹرین ڈال رہے ہیں وہاں میسٹر موڈی آپ کا سب کا ساتھ سب کا بکاس بمبئی میں باریش ہوئی تو بارہ گھنٹے بمبئی ڈوبا رہا میسٹر موڈی بولک ٹرین کے بجائے بمبئی میں بولک ڈرین منا دو ایک بولک ڈرین باریش گری پانی اندر مگر نہیں ہمارے پاس باریش ہوئی تو بہت سے لاکھوں میں پانی چمع ہوتا اب ذر اچھا ہو گیا مگر بولک ٹرین وہ بھی احمد آباد سے بمبئی احمد آباد ٹو مومبئی مومبئی ٹو احمد آباد کس کے جیب میں سے جائے گا تمام ہندوستانیوں کے جیب سے جائے گا جاپان کے سربرہ کو آپ ماں پر لے کر گئے ہمارے مہمان ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے مگر یہ ہندوستان میں یہ وزیراعظم یہ کرتے تھے اب آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی جنید کا ذکر کیا میں آپ سے اس کیس میں جتنے لوگ پکڑے گئے اس میں سے چھ سات لوگوں کو اگر میں سنیا باپ رمضان میں بچے کو مارا گیا ٹرین میں مارا گیا اور پوری بیل ہو گئی سرکار کس کی ہریانہ میں بی جے پی کی ہے اپوز نہیں کرتے بیل پٹیشن کو آپ اندازہ لگائیے آپ کہ نوو دن تک بیل نہیں ہوتی کم سے کم مرڈر کیس میں یہ اور بات ہے کہ اگر صحیح پیر بھی کی جائے تو اٹیم ٹو مرڈر میں چھے سال بھی نہیں ہوتی چھے سال بھی نہیں ہوتی سمجھے نا آپ بہرحال میرے بھائی ہریانہ میں جنیت سے یہ حال کیا گیا ہریانہ کی بات کر رہا ہوں دو پہر میں فون آیا ہریانہ سے ہمارے بیواتی بھائیوں کا فون آیا اور کہ اویس صاحب جن چھے لوگوں کو جن کا نام پیلو خان نے لکھا تھا جب پیلو خان کو مارا گیا الور میں تو پیلو خان نے دو خانے میں مرنے سے پہلے چھے لوگوں کا نام لکھایا آج راجستان کی سرکار ان چھے لوگوں پہ سے کیس ہٹا دیتی پیلو خان کے بیٹے ارشاد کا کہنا ہے کہ جب ہم کو مارا پیٹا جا رہا تھا تو میرے اببہ نے یعنی پیلو خان نے اور مجھ میں میں نے حکم سنگھ کا نام سنا عوم کا نام سنا صدیر اور رحول کا نام نہیں وہاں پہ وہ گوش حالہ میں بیٹھے تھے اور گائے کا دودھ نکال رہے تھے نہیں دودھ نکال رہے تھے پیرے تھے نہیں معلوم آپ بتائیے جو عدمی مرنے سے پہلے کوئی جھوٹ بولتا کیا دائنگ ڈیکلریشن ایویڈنس ایکٹ میں کوٹ کے سام میں تو نہیں مر پولیس آفیسر کے سام میں پیلو خان نے کہا تو بی جے پی کی سرکار یہ کہہ رہے کہ مرنے والا پیلو خان جھوٹ بول کر مرا اس کو جب سر عام روٹ پر مار اور پیٹا جا رہا تھا جب اس نے اپنی کانوں سے مارنے والوں کے نام سنے اس کے بیٹوں نے نام سنا مگر راجستان میں بی جے پی کی سرکار ان کا نام نکال دیتی ہے یہ آپ کا انصاف بتائیے آپ چھے لوگوں پہ سے کیس اٹھ گیا اب نو پر کیس چلے گا نو میں سے دو ابھی تک نے پکڑے گئے پانچ کی بیل ہو گئی پانچ کی بیل ہو گئی یہ سرکار بی جے پی کی اوپن لی کھولے عام سر عام اور بغیر کسی شرمندگی کی جن لوگوں نے انسانوں کو مارا ان کا ساتھ دے رہی کس بنیاد پر آپ ان کو کہتے ہیں میرے بھائی یہ حال آج ہریانہ میں راجستان میں ہو رہا ہے پیلو خان کا بیٹا آج رو رو کر کہہ رہے کہ ہم نے اپنی کانوں سے سنا تھا ان چھے لوگوں کا نام جن کو آج راجستان کی سرکار نے ان کے نام نکال دی میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اپنے ہنسلوں کو بلند رکھنا درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یقینا پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم کو اپنی شریعت سے دور کیا جائے ہم کو شریعت پر چلنے سے روک آجائے اور پھر جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا ٹپل تل لاک کا کانسٹیوشن بینٹ کا ہم نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو تلاق تین مرتبہ بول دیا وہ ایک ہوگا یا زیرو ہوگا بتاؤ میر کو میں بڑے بڑے خانون دانوں سے پوچھا تو میر کو ایک صاحب پڑھ تھا کہ بولے ڈلی کے نام ور وکیل تم کو ہمیشہ تیڑے سوالات کرنے کی عادت کی ملا وہی عادت ہے میری کوئی فیصلہ بتائی نہیں سکتا بتائی نہیں سکتا کوئی کہ ایک ہوگا یا زیرو ہوگا شمی مارا پر امیل ہوگا یا نہیں ہوگا یقینا ہم کہہ رہے ہیں آپ گواہ ہیں کہ میں سلمان کو نہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کو تلاق دیں مگر اگر 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 حالات پیدا ہو جاتی ہیں تو ماں باپ اور بھاندان کے بڑے مل کر صلاح کرانی چاہیے اگر اس میں ناکام ہو جاتی ہے تو ایک وقت میں ٹرپل تلاق دینا غلط ہے گناہ ہے مگر چاروں آئی ماں کی نظر میں تلاق ہو جاتی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ حنافی مسلک سے ہیں علماء نے کہا کہ وہ گناہ ہیں مگر تلاق ہو جاتی ہم پھر سے آپ سے میں عدب ان گزارش کر رہا ہوں کہ خدا نا خاص تگر ایسے حالات پیدا ہو جاتی ہیں تو اس طریقے سے تلاق مت دیجئے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے مگر آپ صلاح کروانے کوشش کریے خدا نا خاص تگر نہیں ہوتی تو پھر آپ ایک مرتبہ تلاق پھر ایک مہنہ ٹھہریے اللہ کرے کہ مل جائے پھر دوسری مرتبہ پھر تیسرے مہنے میں تو رشتہ ختم ہو جاتا تلاق ایسن اور حسن ہے مگر اعتماد میں نیوز چھپی کہ زیادہ تعداد میں ہیدراباد میں خلا ہو رہا اعتماد میں نصیر غیاز کی ریپورٹ ہے انہوں نے تمام صدر خازیوں کے پاس جا کر عدد و شمار جمع کیے تو کہا کہ ہیدراباد میں خلا ہو رہا تو میرے ایک ملاقات دلی میں ایک بڑے جو تین تلاق ریپل تلاق کے خلاف تھے میں نے کہا یہ کیا ہے بتائی آپ بھولی یہ کیا ہے بھولی اوف ہو اتنے پورفول ہیں آپ کی عورتیں بھولی کیا مطلب پورفول ہے بھولی ایسا دن ہو ایسی بھی بھی ہے مگر ساری دنیا کو کیا میسیج دیا گیا ظلم کر رہے ظلم کر رہے چائے نے بنائی تو تلاق دے دیے چائے میں شکر نے تلاق دے دیے کھانے میں نمک نہیں تلاق دے دیے ہوا بھی بعض جگہوں پہ مر اتنا بڑا بنا کر جو بیش کر رہے تھے ویسا نہیں ہوا 00.2% بھی نہیں ہے مسلمانوں میں اور پھر ہم سے بولتے کہ تم شریعت پہ نہیں چلنا تو ٹھیک ہے میں آج چیلنج کر رہا ہوں تمام لوگوں سے جو مجھ سے کہہ رہے کہ میری شریعت پر چلنے کی تم کو اجازت نہیں ہے میں تم پھوچھنا چاہتا ہوں ہندو ماریج ایک سیکشن 29 سب سیکشن 2 کیا ہے یاد رکھو نوجوان ہندو ماریج ایک سیکشن 29 سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ یہ ہندو ماریج ایک ہندوستان کے ٹرائیولز پر اپلائی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ٹرائیولز کا پرسل اللہ عالق ہے کیا آپ کو معلوم کہ ہماچ پردیش میں ان کا مختلف پرسل اللہ ہے بارسیوں کا ان کی پنچائت ہے مگر ساری دنیا میں ہم ہی مسئلہ بنے ہوئے ہمارے ہی عورتوں کی تعلق سے اچھا امدر دی ہے نا تو دو ریزرویشن ایک سات پرسنٹ چودہ پرسنٹ اگر مسلمانوں کی آباد یہ تو سوئن پرسنٹ ڈیزرویشن دے تو آپ نہیں دیں گے مٹھائیاں کھائے اس دن میں ایک ٹی وی پروگرام پہ تھا اے بی پی چینل پہ تو بیچارے ایک اینکر تھے وہ بہتے اوہ اسی صاحب میں نہ بولو بولے آپ خوش نہیں ہیں آج آپ نہیں مسکرارے آج دیکھو پورے عورتیں مٹھائی کھا رہی ہیں ارے میں بولا میڈم اب آپ میرے کو ہسنا بھی سکھائیں گے مسکرانا بھی سکھائیں گے خدا خاصت اگر میں مسکرار دیا دیکھ تو آپ بولیں گے اب کیا کرو میں میڈم نظر نیچے ہے اتنا ہی رہن دو یہ شیطان کا تیر نکو چلانے دو میرے کو نہیں آپ کیوں نہیں مسکرارے میں مسکراؤں چلیے آپ کو میں خوی آپ مک کے چہرے پر حسیل آتا میں بولے کیسا میں موڈی کی محترمہ کہاں بتائی فوراں بولے کیا بول رہے کیا بول رہے گیا نا چہرے سے مسکرہاٹ غیب اب گئی نہ مسکرہاٹ اب ہسو ہمارے کو بھسانے جا رہے تھے ہم تم کو ہی پسات کی اب آپ بتائیے عجیب و غریب کوئی پڑھتا نہیں ہے ججمنٹ کو ایک بھی بات سپریم کوٹ نے موڈی کی نہیں مانی موڈی کی حکومت نے سپریم کوٹ میں کہا کہ جتنے اسلام میں تلاق ہیں چاہے وہ سنیوں کی ہو ہنفیوں کی ہو اہل حدیث کی ہو شیعوں کی ہو سب ختم کر دو موڈی کی نہ کہا تھا سپریم کوٹ نے کہا نو آپ کو کیا خوشی ہوئی کونسی مٹھائی کھا رہے تھے کونسی مٹھائی کھا رہے تھے میرے ٹرپل تلاق کی جو براہی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے مگر ہم کو اس بات کا عظم بھی لینا ہے بلکہ آج جو یہاں پر آپ بیٹھے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ایک عظم لے کر اٹھو کہ ہم اپنی شریعت کے پابند رہیں گے ہم شریعت پر چلیں گے ہم شریعت کو اپنی نفس پر غالب کریں گے حکومت کچھ بھی کر لے ہم شریعت کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ہوتا اور شریعت کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ بول دیئے صبح فجر کو اٹنا ہے یاد رکھو کہیں صبح گول زہر گول اثر گول مغرب گول میرے بھائی شریعت کے اگر پابند بننا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گا نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گا اور خدا کے لئے تھوڑا سیلفی کم لو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے تو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تُو نے میرے چہرے کو اتنا اچھا بنایا میرے ایمان کو بھی اس چھا بنا دے جب تم یوں کر کے لیتے نا تو یاد رکھو وہ چہرہ بگڑ جائے گا مٹھی میں جا کر وہ سلفی کام میں نہیں آنے والی ایمان کو بھی ڈیشنگ بنا دے میرے ایمان کو بھی مجھ سے خوبصورت بنا دے میرے بھائی یہی چیز دنیا میں اور بعد والی دنیا میں کام میں آنے والی اور اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بہنوں پہ سے محبت کریں اپنی بیویوں سے محبت کریں ان کو دے اس کو مجھے کل کسی نے فون کر کہ کہ میری بہن کے چھ مہینے کا بچہ ہے اور میرے بہن بہن کو مار کر تلاق دے دیا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا بتاؤ میں کیا کروں میرے بھائی یقین مانیے میں سمجھ میں نہیں آیا مجھے میں کیا جواب دوں بچہ رو رہا تھا کہا کہ میرے پانچ مہینے ہیں میں ایک بھائی ہوں میں کیا کروں بتاؤ آپ ہم جا کے سمجھائے اس کے پیر پڑے بولے کہ نہیں بس بول دیا جا چھوڑ دیا تیری بھین یاد رکھو میرے عزیز دوست و بزرگو جو لوگ ظلم کر رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ بیسا سلوک ہو جائے کہیں خدا نا قاست ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو جائے رحم کرو زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا ہم پر رحم کرے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر انشاء اللہ ایک سال معاشرے کو تشکیل دیں گے ہم یہ ٹرپل طلاق کی اعلانت کو خاتمہ کریں گے اگر خدا نا قاست تلاق اگر طلاق دینا بھی ہے تو پہلے کوشش کی جائے گی سلح کی بزرگوں کی طرف سے اس کے بعد حسن تلاق احسن کے راستے کو اختیار کیا جائے گا مگر ہم کو اپنی شریعت پر پابند رہنا ہے سنگ پریوار یہ چاہتی ہے کہ ہم کو شریعت سے دور کر دیا جائے اب بولتے پولی گیمی آپ کے پاس دو بیویاں ہیں تین بیویاں ہیں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ بغیر ضروری بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ دو بیویاں ہیں میرے بھائی ایک کی پریشانی ہے دو رکھنے والوں کو اللہ اچھا رکھے بڑا دل جگر ہے ان کا باز تین بھی رکھتے ماشاء اللہ مگر یہ بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کو اور یاد رکھئے حکومت اس پر خاموش نہیں بیٹھنے والی ہیں وہ اور بھی زیادہ کوشش کرنے والے موڈی ہر مہاس پر ناکام ثابت ہو گئے وہ ٹرپل ایشو کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ایک تلاق کے ایشو کو رام مندر کے ایشو کو اور تری سیونٹی کے ایشو کو موڈی نے وعدہ کیا تھا ہر سال دو کور نوکریاں پچاس ہزار نہیں نکل رہے موڈی نے وعدہ کیا تھا دائشت گردی کا خاتمہ کریں گے وہ نہیں ہو رہا جی ڈی پی گر گیا انڈسٹریل آؤٹ پوٹ ون پوائنٹ فائی ہو گیا پیسہ نہیں ہے مارکٹ میں مگر ہمارے وزیر آزم بولٹ ٹرین میں جانا چاہتے بولٹ ٹرین ہر چیز کا مسئلہ بولٹ ٹرین احمد آباد سے ممبئی ممبئی سے احمد آباد ٹرین کتنے حادثے ہو رہے ہیں ہر مہینے میں ایک مرتبہ ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے لوگ مر جاتے ہیں پٹریوں پر ریلوے کروسنگ کے پیسے نہیں مگر بولٹ ٹرین ہمارے وزیر آزم بولٹ ہے بولٹ موٹر سیکل اچھی ہے ان سے میرے بھائی ہر مہاس پر حکومت ناکام ثابت ہو رہی ہے اسی لیے یہی جذبات ایشوز کو لے کر آگے بڑھ رہی اب ایک نیا ایشو نکالے سترہ سپٹمبر کو بی جے پی بول رہی ہم تیرنگا لے رہیں ہیتراباد کیا بولے تو پولیس ایکشن ہوا تھا ہم تیرنگا لے رہیں گے سیونٹین سپٹمبر کو بول رہے بی جے پی کہ ہم تیرنگا لے رہیں گے ہم بی جے پی کے لوگوں سے تیب بول رہا ہوں چھوٹے اب موٹے نہیں بولتا غلط مطلب نکال لیں گے میرے کو آپ اتنا بتا دو جب پولیس ایکشن ہو رہا تھا آپ کہا تھے آپ تھے کیا ہیتراباد میں یا اس وقت کہ ہیتراباد ریاست میں آپ تھے نہیں تھے آپ آپ تیرنگا لہر آرے نام میں چیلنج کرو سنگ پریوار سنو میری بات سنگ پریوار کے جو دوسرے سر سنگ چالک تھے گولوال کر کیا گولوال کر نے نہیں کہا تھا کہ جب تیرنگا بنایا گیا تو تیرنگے میں تین رنگ تین رنگ ہیں تو گولوال کر نے کیا کہا یہ تین رکھنے سے پرائیاں آتی ملک میں تین کہ کرے تم یہ گولوال کر نے کہا تھا یہ گولوال کر نے کہا تھا وہ کتاب دو بلال ذرا تیاری کر کے آیا میں تو بولیں گے چنچل گڑے کو آگئے تیاری کر کے نہیں آئے نہیں ڈبل ملی نہ کھو لو یہ عبدالغفور نورانی صاحب کی کتاب ساور کر ان ہندو توا نورانی لکھتے ہیں اس میں کہ نو اکٹوبر کو ساور کر سنو سنگ پریوار والو ساور کر تمہارا باپ ہے نہ سنو مانے باپ سمرا تمہارا ہیرو ہے میرا ہیرو نہیں ساور کر نے نو اکٹوبر کو 1939 کو وائس رائے لارڈ لیند کو سے ملا مل کر کہا یار لارڈ شیب یار لارڈ شیب مائی لارڈ وائس رائے وی 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 آئیز انڈین پولیٹکس وی وی ویل ملٹریلائز ہندوز یہ ساور کرنے کہا تھا کون غداری کر رہا تھا کون انگریزوں سے مل کر یہ بات کر رہا تھا اکٹو اکٹوبر نو کو ساور کرنے وائس رائے آف انڈیا لارڈ لی 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 اچھا ایک اور ان کے ہیرو ہیں شامہ پرساد مکر جی جس کو نہرون اپنی کیابنٹ میں بھی لیا تھا شامہ پرساد مکر جی نے لی لکھا گورنر کو اور کہا کہ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ کیسے کوٹ انڈیا مومنٹ کو ہندوستان چھوڑو تحریک کو کمزور کیا جائے آپ تیرنگا لہرانے آرہے آپ جواب دو ساور کر کا جواب دو شامہ پرساد مکر جی کا جواب دو گول وال کر نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو تیرنگا جس گناہ ہے یہ غلطی ہے میرے بھائی یہ کتاب محسلی لیا کہ اس میں سے ایک الف چند سینٹنس پڑھنا چاہ رہا ہوں جو بل بل ہند سرو نی نائیڈو نے ہندوستان کی کانسٹنٹ اسمبلی میں پڑی تھی یہاں پر جب تیرنگا بنایا گیا قانون دستور جب بنایا جا رہا تھا خانون ساز اسمبلی میں کانسٹ اسمبلی میں تو سرو نی نائیڈو نے تخریر کی الفاظ میں کبھی نہیں بول سکتا جو باویس جولائی فورٹی سیون کو سرو نی نائیڈو نے اس کانسٹ اسمبلی کے سام میں کھڑے ہو کر میں انگریز میں پڑھوں گا پھر اردو میں بتاؤں گا سرو نی نائیڈو نے کہا the whole assembly is standing whether we be ہندو or muslims christians jains six or zora others our india has one undivided heart and one indivisible spirit men and women of reban india rise and salute this flag i bid you rise and salute the flag تو پورے لوگوں نے تھالی ماری سرو جی نائیڈو کے اس تخریر کے الفاظ پر اور اس وقت صدر assembly کے dr. رائندر پرساد نے کہا i would ask the members to express their assent to the resolution which has shown their respect to the flag by getting up and standing in their places for half a minute سرو جنی نائیڈو نے اپنی تخریر میں کہا کہ چاہے ہندو اور مسلمان یا عیسائی یا جین ہو یا سکھ ہو یا پارسی ہو ہندوستان ایک ایسا دل ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا ایک ایسا سپیرٹ ہے جس کو کوئی نہیں کمزور کر سکتا سور رجی نائیڈو نے کہا کہ اٹھو مرد اور حضرات جو ایک نئے ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اٹھو کھڑے ہو اور اس ترنگے کو سلام کرو تو پورا ایوان اٹھ گیا آدھے منٹ کے لیے سب نے ترنگے کو سلام کیا جب یہ کہا جا رہا تھا سنگ پریوار والو تمہارا گل وال کر یہ کہہ رہا تھا تمہارا گل وال کر یہ کہہ اور پھر ساور کر کیا کہ رہا تھا سنو ساور کر نے کیا کہا ساور کر نے کہا کہ میں ترنگے کو نہیں مانتا ہوں تم ہیدراباد میں ترنگہ لہرہ ہوگے جو ترنگے کو نہیں ماننے والے ترنگہ لہرائیں گے ارے تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہندوستان کے کسی کونے پہ آ جاؤ تیار ہوں تم سے سکولرزم اور پھر پرسطی پر ڈیبیٹ کرنے تیار ہو ساور کر نے کیا کٹ ہے رہا زندہ بات تو ہی زندہ ہی رہنگے مرے بھی تو زندہ رہنگے انشاءاللہ ساور کر نے کیا کہا ساور کر نے کہا ہوں کیا جنیون نیشنلی سلوٹ سچ فلاگ ایڈاپٹی بائی سچ پارٹی پھر ساور کر نے کہا کہ میں کیسے اس تیرنگے کو سلام کروں گا اور پھر ساور کر نے اپنا اصلی دل کی بات زبان پہ لاہی لی اور کہا the authoritative flag of ہندوستان our سیفران flag with the کنڈالین کرپان inscribed on it to deliver express the message of very being of our race اور ساور کر نے کیا کہا ہندوستان at any rate can loyally salute to no other flag but this پین ہندو دواجہ this بھگو flag as his national standard ساور کر نے تو انکار کر دیا تھا نا تم ہم کو سکھا رہے ہو بلوت نہیں نہیں مندل اس کی وجہ سے ڈھنڈا نہیں لارے تم کو نو دے جی میں بی جے پی والوں سے صاف طور سے کہنا چاہ رہا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں سنو RSS والو جو سترہ سپٹمبر کو ترنگا لہرانے کی بات کر رہے تم شامہ پر ساد مکر جی گل وال کر اور ساور کر جو بیان ہے اس پر تفسرہ کرو اور تم منلس کو تنقید کر رہے ہو میں تم سے کہ رہا ہوں سنو میری بات کو یہ خاسم رضوی کی منلس نہیں ہے یہ رضا کاروں کی منلس نہیں ہے یہ عبدال الوطن محبت کرنے والوں کی منلس اتحاد المسلمین ہے یہ ان لگوں کی منلس اتحاد المسلمین ہے جس نے ہندوستان کا اپنا وطن مانا جہاں پر سات سو سال سے ہم نے جہاں بانی اور کمرانی کی جہاں پر ہمارے چپے چپے پر ہماری تاریخ کے نشانات ہیں یہ آئ containment بانانے کے لگے میری مسجد کو بچانے کی لگا اپنی شرعت کو بچانے کی لڑا میری لگا مری سلاق کو بچانے کے لگے اور یہ سب اس وقت ہوگا جب ہم دستور سے اپنا حق حاصل کریں گ آپ ہم کو آکے بتائیں گے مت سکھاؤ ہم کو کسی کو اور جا کر چاکلٹ دینا پیپرمنٹ کی دکان سے خرید کے خود چاب لینا ہم کو مت دو اور پھر رسس کے لیڈر موہن بھگوت ایک بیان دیئے تھے جب میں نے گھر وافسی کے اوپر ایک تخریر مکہ مسجد میں کی تھی تو ساری دنیا میں ہندوستان میں بولے انہوں ایسا بولے واپس آجاؤ دین پہ یاد ہوں گا آپ کو دو دن پہلے کا ٹائمز آف انڈیا ساور کرنے کیا موہن بھگوت نے کیا کہا ساور کر کے جانشین ہندویزم only two religion in world those who want to return to its fold are welcome یہ نیوز کس کی ہے میں تو بولیں گے انہوں بنا لیے قوتل یا سنگھ اور ایم میس نواز یہ نیوز کو لکھے موہن بھگوت کیا بولتے موہن بھگوت یہ لکھ رہے کہ ہندویزم is the only true religion in the world and the other religions were just sects other religions were just sects that emerged from ہندوزم یعنی ہندوزم ہی سب سے صحیح مذہب ہے پوری دنیا میں اور جتنے دیگر مذہب ہیں وہ ہندوزم سے نکل کے ایک مسئلہ ہے اگر میں یہ الٹھا کر کے بول دیتا اسلام is the only true religion تو پورے ٹی والے باجہ ہو جاتے میرا اسا ہوتی نوازی بولے 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 نو بجے رات سے شروع ہو جاتا انہوں آتنگوادی ہے انٹی نیشنل ہے آئیسیس ان کا تعلق ہے انہوں آئیسیس کے وکیل ہے ارے میرے سسرال والوں کی اتنی فکر نہیں تھی ٹی وی والوں کو میری فکر نہیں اب یہ بیان دیئے کوئی نو بجے ڈیویٹ نہیں کرا کوئی پوچھا نہیں ان سے کہ مہن بگوت آپ نے کیسا کہی دیا ہو یہ بات جبکہ ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے ہندوستان سب مذہب کو مانتا ہے چاہے ہندوزم ہو اسلام ہو جیلیزم ہو کرسٹینیٹی ہو سکیزم ہو یا پارسی ہو یا ٹرائبل کے کسٹمز ہو ہندوستان تمام مذہب کو مانتا ہے ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے مگر مہن بگوت کیا بول رہے ہیں مہن بگوت صاحب اس کا جواب میں اس سے اچھا دے سکتا ہوں آپ سے اور دے چکا ہوں دو سال پہلے جواب دیا اس کا اب تک جواب نہیں دے سکے آپ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے اسلام میں کوئی ذات پات نہیں ہے اسلام میں سب برابر ہیں اسلام یہ نہیں کہتا ہاتھ سے انہیں پیدا ہوا مو سے انہیں پیدا ہوا پیر سے انہیں پیدا ہوا دماغ سے انہیں پیدا ہوا اسلام یہ کہتا ہے کہ گورا اور کالا برابر ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں اور اللہ کے قریب وہی ہیں جو متقی اور پریزگار مگر کوئی اخبار کوئی ٹی وی چینل مہن بگوت کے اس بیہن پر تفسرہ بھی نہیں کرے ڈرتے ہیں میں پوچھا ٹی وی والوں سے کیا بھائی صاحب آج فون نہیں آیا تو بولے کس بارے میں میں لئے یہ بیان دیئے نو 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 کانٹرویسی میں لئے میں تیار ہوں بلالوں پھر ایک صاحب میرے کو بولے ارے نہیں صاحب رسس کے بارے میں کچھ بولیں گے تو ٹیلی فون آ جاتا کب تک ڈریں گے آپ یاد رکھو گنگیز خان کو بھی زوال آیا تھا بہے بڑے طاقتوروں کو زوال آئے گا آج جو ظلم کیا جا رہا ہے کبھی ایک جرنلیس کو مار دیئے بنگلور میں گوری لنکیش کو وہ سنگ پریوار کے خلاف لکھتی تھی ہیلمیٹ پین کیا ہے کوئی آکے گولی مار کے چلے گئے نہیں معلوم میر سے بھی کیا سلوک ہونے والا ہے بہرحال اگر تائم آیا تو جائیں گے بچنے والا کوئی نہیں ہے مگر میرے بھائی عزیز دوستو یہ جو ڈر اور خوف کا ماحول ہمارے ملک میں پیدا کیا جا رہا ہے ہم کو ڈرنا نہیں ہے ہم ہرگز نہیں ڈریں گے یاد رکھئے یہ لوگ جو ڈرانے کی سیاست کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں ہم نہیں ڈریں گے ہم جدوجہد کریں گے انشاءاللہ وتعالی اور یاد رکھو یہ جو کالے بادل آج منجلہ رہے ہیں ہندوستان کے سکر رزم پر ہندوستان کے ہندو مسلم بھائی چارگی پر انشاءاللہ وتعالی یہ کالے بادل چھکیں گے کالے بادل چھکیں گے انشاءاللہ وتعالی جو لوگ آج موت کا پروانہ بن کر آ رہے ہیں یہ خود انشاءاللہ وتعالی ختم ہو جائیں گے ہندوستان ایک مضبوط ملک تھا اور مضبوط ملک رہے گا انشاءاللہ وتعالی جو لوگ منلس پر تنقید کر رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ تنقید ضرور کریے یہ آپ کا جمہوری حق ہے مگر اخرار بھی کرنا پڑے گا کہ فرقہ پرست داختوں سے اگر کوئی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کر رہا ہے تو منلس اتحاد المسلمین ہیں لوگ بولتے تھے یہ تم کیا کروگے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار چودہ کے پارلیمنٹ کلیکشن میں میں اپنے جلسوں میں کہتا تھا کہ دیکھو ایک دن ایسا آئے گا بی جے پی اختدار میں آئے گی یہ تمام واقعات ہوں گے شریعت پر حملے کیے جائیں گے تو مقالیف ان منلس مزاہ خڑاتے تھے کہتے تھے کہ دیکھو یہ اوٹ حاصل کرنے کے لئے کہہ رہا ہے مگر آج بتائیے جو لوگ ہم پر الزام لگاتے تھے بتاؤ ہم تو پہلے سے آگاہ کر رہے تھے اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی توفان باقی ہے اس توفان کم کو مقابلہ کرنا ہے اور جب تک ہم متحد نہیں رہیں گے مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور جو ہماری بی جی یہ بی جی پی یہ سنگ پریوار بول رہے ہیں بیف 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 پریویسی کا ججمنٹ آیا پانچ ججز نے کہہ دیا کہ آپ جو چائے کھا سکتے ہیں اب کھاؤ بڑا تم اب اب بڑا کھا سکتے ہیں آپ کھا رہے نا بکریت کو بولے سب جگہ ماشاءاللہ چلا انتظام سات لوگوں کی خربانی دیئے سب ہوا اب سپریم کورٹ کا پریویسی کا ججمنٹ بھی آ گیا میرے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملیس اتحاد المسلمین کی خدمات آپ کے سامنے ہیں سیمانچل بیہار میں توفان آیا سیلاب آیا ابھی ہمارے سیمانچل سے آئے وے دوست بتا رہے تھے کہ سولہ زلے تباہ برباد ہو گئے بیہار کے سولہ زلے راستہ نہیں تھا جانے کو ابھی بھی راستہ نہیں ہے راستہ کٹ گیا اور پچھلے بار وہاں پر نیتیش کمار گول مار لئے میں وہاں پر الیکشن میں کہا نیتیش چھوڑے گا تو نیتیش گئے موڈی کو گلے سے لگا لیا اپنا بھائی بنا لیا اور ہوا کیا اتنا بڑا سیلاب آیا جو سوی پانسو کور بیہار کو اور ہزار کور گجرات کو آپ بتائیے ملیس اتحاد المسلمین نے سترہ ڈاکٹرز کو بھیجایا سیمانچل کو پچاس لاکھ کی دوائیں ہم نے دے کر بھیجائی ہیں کہ آپ جاؤ وہاں پر جو لوگ آج بیمار پڑے ہوئے ہیں جو دواخانوں میں علاج ان کا برابر نہیں ہو رہا ہے حدر آباد صلی اللہ کی شنگن جو ہماری ٹیم ڈاکٹرز کی ڈاکٹر مزر علی خان کی خیادت میں پہنچ چکی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ صحیح طریقے سے اپنے کام کو انجام دیں گے میرے عزیز دوستو متحد رہیے دعاوں میں فلسطین کے لیے دعا کریے مسجد اقصہ کی بازیابی کے لیے دعا کریے روہنگیا مسلمانوں کے لیے دعا کریے اور کبھی بیبسی کو اور مایوسی کو اپنے خریبانے مت دو ہم کبھی بیبسی اور مایوسی کو خریبانے نہیں دیں گے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تخنا تو میں رحمت اللہ کہ میں رحمت سے مایوس مت ہونا ہم اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے بلکہ ہم اور اپنے ہاؤں سے عظم کو بلند کریں گے ان توفانوں کا مقابلہ کریں گے وقت کے فراؤن اور نمردوں کی آنکھوں میں آنکھے دار کر اپنا قاصل کریں گے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری دعاوں کو سنے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیشہ کی طرح ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا شکریہ واخرت دعوان الحمدللہ رب العالمين